سلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم عبدالقادر میں دوستو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی بہترین لا جواب نسخہ یہ نسخہ ان بھائیوں کے لئے ہے جو ہمارے بھائی مین فورس ویگورا یا انگریزی کسی بھی دوائی کا استعمال کرتے ہیں ٹائمنگ بڑھانے کے لئے ہم بستری سے پہلے دوستو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے اور یہ ماجون بہت ہی بہترین لا جواب ہے اور یہ ماجون نو سائیڈ ایفیکٹ ہے یعنی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس ماجون کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کتنی دیر پہلے استعمال کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ دوستو اگر آپ نے طریقے سے استعمال نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہونے والا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے ماجون ممسک بے نظیر اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتلاوں آپ سبی سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹے کے بٹن پر اول پر لاکر کلک کر دیجئے اس سے ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی آنے والا نسخہ آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ماجون ممسک بے نظیر یہ ہمدرد والوں کا ماجون ہے دوستو بہت بہترین لا جواب ماجون ہے اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں ہے بس طریقہ جاننا ہے کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کتنی دیر پہلے لینا ہے اور کتنا لینا ہے یہ جاننا بہت زیادہ اور ضروری ہے دوستو میں بتاؤں یہ کس میں استعمال کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ٹائمنگ بڑھانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وقت لگے آپ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے مین فورس کا استعمال کرتے ہیں یا ویگورے کا استعمال کرتے ہیں یا کسی اور انگریزی دوائی کا استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہیں سر میں درد بدن میں درد اور آنے والی ٹائم میں دوستو اگر آپ مین فورس یا انگریزی دوائی کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی سیکس پاور بلکل قتم ہو جائے گی اور آپ کو کمزوری بھی زیادہ آ جائے گی اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہے انگریزی دوائی نقصان دیتی ہیں یہ آپ بے حد جانتے ہیں اور اچھی طریقہ سے آپ سمجھتے بھی ہیں اور یہ دوستو یہ جو ماجون میں آپ ہی کے لیے لے کر آیا ہوں اسی لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کا استعمال کریں اس کا سیون کریں یہ ہمدرد کمپنی کا ماجون ہے یونانی ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے چلی جان لیتے ہیں ماجون کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے دوستو یہ ماجون ممسک بے نظیر آپ کو لانا ہے یہ مل جائے گا جہاں پر دیسی دوائی ملتی ہیں یعنی جہاں پر یونانی دیسی دوائی ملتی ہیں یا کسی پنساری کی دکان پر یہ آسانی سے مل جائے گا ماجون ممسک بے نظیر ہمدرد والو کا دوستو پرائیس کی بات کریں تو پینتالیس روپے کا اس کا پرائیس ہے اور ہمیں اس کو کتنا لینا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے دوستو جب ہم اپنی پارٹر سے ہمیں یعنی اپنی وائف سے ہم بس طریقہ ہمارا ارادہ ہو تو ہم اس دن شام میں کھانا بہت جلد کھا لیں اور کھانا نورمل کھائیں زیادہ نہ کھائیں یعنی کہ اگر ہماری تین روٹی کی بھوک ہے تو ہم صرف ڈیڑھ روٹی ہی کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے تقریبا تین گھنٹے بعد تین گھنٹے سے زیادہ ہونا چاہیے وقت اس کے بعد یہ ماجون ایک گرام یعنی ایک چنے کے برابر ماجون ہم ایک پاؤ دوستے دھائی سو گرام دوستے لے لیں آپ سمجھ گئی ہوں گے دوبارہ بتاتا ہوں یہ کھانا کھانے کے تین سے چار گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد کم سے کم آپ ایک چنے کے برابر یہ ماجون دودھ کے ساتھ دھائی سو گرام تھنڈے دودھ کے ساتھ یعنی گرم کر کے پھر اس کو تھنڈا کر کے دھائی سو گرام دودھ کے ساتھ ایک چنے کے برابر اس ماجون کو آپ کھا لیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے پانی کی پیاس لگیا آپ پی سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں تھوڑا بہت آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے ایک گھنٹے بعد آپ اپنے پارٹنر سے آپ صحبت کریے اور لطف اٹھائیے اور ٹائمنگ بڑھائیے یہ طریقہ اس کو خانے کا ہے یہ طریقہ بلکل سیم اسی طریقے سے ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کے پیٹ میں قبض یا گیس رہتا ہے اس کے لئے کوئی بھی چورن یا کوئی بھی دوائی استعمال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ پیٹ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر پیٹ خراب ہے تو دوائی اثر نہیں کرتی پیٹ کے لئے ترفلا کا چورن یا قائم چورن آتا ہے وہ آپ استعمال کرتے رہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئے ہوگی دوستو اس لئے لائک کر دیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے جو آپ کے ذہن میں ہیں اور ویڈیو کو شیر ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی نسخے کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں خدا حافظ